یہ اب بڑی تیزی کے ساتھ یہ چکوالی موسم تبدیل ہو رہا ہے اور یہ بدرے رخصت ہویا تو یہ بدرے کی تیز اور چمکیلی دوپ نے یہ دیکھیں بلکل ہر چیز کو خوش کر دیا ہے تو یہ ہم آپ کو ملہ عثمان آباد کے یہ مناظر دکھا رہے ہیں تو یہ جب انیس جولائی کی وہ تاریخی اور توفانی بارش تو یہ سارے جو خیت یہ آپ نیچے نظر آ رہے ہیں پیچھے سارا دیکھیں یہ بلکل پانی سے بھار گئے تھے اور آسے لگ رہا تھا ایک جھیل اور طلاب اور پھر یہ سامنے چار کھیت یہ مسلسل مطلب ہے یہ چاند روز پہلے تک یہ پانی میں ڈوبے رہے ہیں اور یہ در بلکل ایسے بچے ناتے رہے ہیں تو یہ بارال دیکھیں بادوں کی اور یہ سخت دوپ نے یہ دیکھیں سارے دو کھیت تو خوش کر دیا ہے تیسرا خوشکونے جا رہا ہے اور چوتھا بھی سامنے دیکھیں وہ سائیڈوں پہ خوشک ہو چکا ہے اور یہ آنے والے پانچ سات دنوں میں یہ کیونکہ بارش کا امکان نہیں ہے تو یہ چمکیلی دوب تھے یہ ہم آپ کو چار پانچ روز کے بعد پھر دکھائیں گے یہ مکمل طور پر یہ جو ابھی دو کھیت پانی آلے نظر آ رہے ہیں جو ابھی پانی کافی خوشک ہو چکا ہے تو یہ تین چار دن کے بعد یہ اسی طرح دوب رہی تو یہ سارا تو بہرحال یہ موسم سلمہ نے اپنا آغاد کر دیا ہے اور رات پیچھے جو دو روز بارش ہوئی تھی تو یہ بلکل رات کو ٹھنڈ شروع ہو گئی تھی تو بہرحال یہ اسوج کو یہ پنجابی میں اسے کہتے ہیں تو یہ پہلا پتر ہے سردی کا تو یہ اسے کا بھی آغاد ہو گیا ہے بازوں رکست ہو چکا ہے تو بہرحال دن کو ابھی یہ آج بھی جب دوب نکلے تو گرنی ہے اور مگر ساتھی یہ عجیب موسم ہے یہ دوپ اور بادنوں کا مکچر ہے جو ہی بادن آئے ہیں تو پھر موسم خوشگوار ہو جاتا ہے تو یہ اب آنے والے تو بالا دنگی کے وار بھی تیز ہو رہے ہیں تو یہ تمام جو لوگ ہیں یہ دنگی کے وارے سے احتیاطی تضاویر کریں اور کیونکہ یہ دنگی جو ہے بلکل یہ اس وقت جو آس پاس خبریں آ رہی ہیں دنگی کے حملے جا رہی ہیں تو احتیاطی تضاویر سے یہ دنگی بخارتے بجا جا سکتا ہے تو یہ ایک دوپ پھر ہم آپ کو یہ ملہ سمانہ باد کے یہ مضافات میں یہ دکھا رہے ہیں کہ یہ پانی بلکل خوشگو جکا ہے اور یہ موسم سرما کا آغاز ہوا چاہتا ہے